ترجمان پنجاب حکومت زہیم قادری کی زبان پسل گئی زہیم قادری نے عمران کے بجائے وزیراعظم نواز شریف کو ناہل قرار دے دیا جانتے ہیں عمر اسلم سے عمر اسلم بتائے گا زہیم قادری کیا کہنے لگے تھے کہ زبان ہی پسل گئی بتاتے چلے کہ ایوان وزیراعظم میں آج ایک تقریب منفض ہوئی لاہور چیمبر آف کامرکس کے زیرے تمام یہاں پر تقریب کے بعد ترجمان حکومت پنجاب سید زہیم حسین قادری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہاں پر عمران خان کو تنقیب کا نشانہ بنانا رہے تھے وہی پر ان کی زبان اچانک پسل گئی اور وزیراعظم محمد نواز شریف کو ان کا کہنا تھا کہ وہ انشاءاللہ آئندہ نوے روز میں ناہل ہو جائیں گے پھر جب ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط بات کہہ دیا تو انہوں نے تفیح کی کہ وہ عمران خان کے بارے میں کہنا چاہتے تھے کہ آئندہ نوے روز میں وہ ناہل ہو جائیں گے ترجمان حکومت پنجاب سید زہیم حسین قادری کا کہنا تھا کہ وزیراعظم محمد نواز شریف آئندہ نوے روز میں انشاءاللہ ناہل ہو جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ عمر اسلم ترجمان پنجاب حکومت زہیم قادری کے زبان پسل گئی زہیم قادری نے عمران کے بجائے وزیراعظم نواز شریف کو ناہل قرار دے دیا نواز شریف تو میں نے کہہ دیا ناہل ہو جائیں گے انشاءاللہ نواز شریف تو میں نے کہہ دیا ناہل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ نواز شریف تو میں نے کہہ دیا ناہل ہو جائیں گے انشاءاللہ موجود تھے جس کے بعد انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہیں ان کی زبان پسل گئی اور شاید ان کو بھی عمران فوبیا ہو گیا ہے کیونکہ ان کی زبان پسل گئی اور زہی مقادری نے عمران کے بجائے وزیراعظم نواز شریف کو ہی ناہل قرار دے دیا یہ نواز شریف تو میں نے کہہ دیا ناہل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ نواز شریف تو میں نے کہہ دیا ناہل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ نواز شریف تو میں نے کہہ دیا ناہل ہو جائیں گے انشاءاللہ کی بات زبان پر آ ہی گئی عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں عمر اسلم یہ کیا ماجرہ ہے کیا عمران فوویا کا شکار تو نہیں ہو گئے بلکل ٹھیک کہا آپ نے آج جہاں پر ایوان وزیر اللہ میں ایک تقریب کا سمام کیا گیا تھا تقریب کے بعد خود ترجمان حکومت پہجاب سید زیم حسین قادری کا کہنا تھا کہ میڈیا ان سے بات کریں کیونکہ وہ عمران خان کی جانب سے جو چوبیس ستمبر کو اعلان کیا گیا ہے رائیونڈ میں دھرنے کے حوالے سے اس حوالے سے بات سید کرنا چاہتے ہیں جب ان کی اپنی ہی فرمائش پر میڈیا نے ان سے گفتگو کرنا شروع کی اور اس حوالے سے جاننا چاہا کہ چوبیس ستمبر کو اگر پاکستان تحریک انصاف نے رائیونڈ میں دھرنا دیا تو کیا اس میں مجنون کی حکمتیں عملی ہوگی تو ترجمان حکومت پنجاب سید زیم حسین قادری کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ نوے روز کے اندر اندر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نا اہل ہو جائیں گے یہ ان کی زبان ضرور فسل گئی اور اس چیز کا انہیں احساس بھی ہوا جس کے بعد ترجمان حکومت پنجاب نے تصیح کرتے ہوئے کہا کہ ان کا اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ نوے روز میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نا اہل ہو جائیں گے اور اسی سلسلے میں اسی وجہ سے وہ اس طرح کے احتجاج کر رہے ہیں جی صحیح شکریہ عمر اسلام